اسلام علیکم دوستو اچیو میٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو اچیو میٹ ہماری پریمیم گروپ کی تھی اور ساتھ میں ہمارے یہ یوٹیوب چینل کی بھی تھی تو دونوں پلیٹ فارمز کی اوپر جو ہے میں نے بائی کال دی تھی تو بائنگ تھی ہماری FFL کے اندر فوجی فوڈز لیمیٹیڈ کے اندر تو بائنگ میں نے کروائی تھی جو بائنگ کال تھی وہ پانچ روپے تیس پیسے سے لے کر پانچ روپے ساٹھ پیسے کی رینج کے اندر میں نے بائنگ کروائی تھی اور جو ہمارے ٹارگٹ تھے اس میں تین ٹارگٹ تھے لیکن جو ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ تھا وہ چھے پیسے پیسے کا تھا تو یہ الحمدللہ 20 اپریل کو ہمارا جو ٹارگٹ وہ اچیو ہو چکا ہے تو ویڈیو کے اندر میں جو لنک بھی دے دوں گا جس ویڈیو کے اندر میں نے بائی کال دی تھی اس کے اندر تو وہاں سے وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے اس کے اندر بائی کال دی تھی تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیچر میں اسی طرح ٹائملی بائی سیلی کال آپ کو بھی ملتی رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے گے واتس ایپ نمبر پر میسج کر کس کی جائن ویڈیو ٹیٹیل لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے سکریپٹ کی طرف چلتے ہیں تو سکریپٹ جس کے اندر ہمیں نیو بائی کی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے وہ ہے پی آئیے پاکستان انٹرنیشنل ائر لینز لیمیٹیڈ چارٹس کی اوپر کر ہم دیکھیں تو یہ کافی عرصہ جو ابھی ریسنٹلی جی اگر ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو یہ اپنے سائیڈ ویس ٹرینڈ کے اندر ہے تو سائیڈ ویس ٹرینڈ کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو ہے اس کی اگر ہم بولیں کہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ابھی پرائس جو آپ نے ایک سائیڈ ویس ٹرینڈ کے اندر ہے یا پھر آپ نے اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر ہے اگر ہم اپنا جو ای 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 میں ہے جس کو ہم ایز ای ٹرینڈ لیتے ہیں تو کبھی پرائس اس ای 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 میں کی اوپر چلی جاتی ہے ایکسپوننینشل موونگ ایورج کی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے تو یہاں کی اوپر یہ جو ہماری یہ پرپل کلر کی اندر ایک لائن چاہ رہی ہے یہ ہمارا 50 کا ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہے تو اسی کے راؤنڈ باؤٹ پریس جو اوپر نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 50 کا ایم ہے جو کہ ٹرینڈ کو انڈیگیٹ کر رہا ہے تو یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو پریس نیچے آئی ہے پھر اس کے بعد یہ ایم ایس اوپر چلی گئی ہے پھر جتنی اوپر ہے یہ اتنی ہی دوبارہ نیچے آگئی ہے پھر یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ اوپر چلی گئی ہے ایم اے سے پھر دوبارہ نیچے آگئی ہے تو یہاں پہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی یہ نیچے ہی ٹریڈ ہو رہا ہے تو ابھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ پرائس کی اوپر اٹھے گی اور یہ اپنا ایم اے کو کراس کر کے اپنی ریزیسٹنس لائن کی طرف جب وہ جائے گی تو سائیڈویز زون کے اندر ہم نے سپورٹ اور سٹرانگ سپورٹ اور سٹرانگ ریزیسٹنس کا زون جو وہ ایڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم سپورٹ کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس یہ گرین کلر کی لائن ہے جو کہ تین روپے انتیس پیسے کا لیول ہے اور اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو یہ ریڈ کلر کی ریزیسٹنس ہے جو کہ ہمارے پاس چار روپے اور پچیس پیسے کا لیول ہے تو ہم نے سپورٹ کی اوپر جو بائنگ کرنی ہے اور ریزیسٹنس کی اوپر جو وہ سیلنگ کرنی ہے تو ریسنٹلی پریس جو آپ نے تین روپے انتیس پیسے کے لیول سے اٹھی ہے اور ریسنٹلی تین روپے اکی آلیس پیسے کی اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو جانی جو آپ نے سپورٹ کے رونڈ بوٹی ٹریڈ ہو رہا ہے اب بھی اس کے اندر ہمیں انڈیکیشن مر رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کے اندر بائنگ کر لیں تو بائنگ کا زون جو ہے ہمارے پاس تین روپے انتیس پیسے سے لے کر تین روپے اکی آلیس پیسے کا لیول ہوگا اس زون کے اندر آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اور آفٹر بائنگ جو ہے ریزیسٹنس ہمارے پاس جو چار پہ پچیس پیسے کی ہوگی کیونکہ اس کو جو تین دفعہ جو ہے اس لیول کو لے چکا ہے ابھی ہم فورٹ ٹائم جب اس کے اندر بائنگ کریں گے تو ہم یہی جو ایکسپیکٹ کریں گے کہ پرائس دوبارہ چار پہ پچیس تاک کھائے گی اور یہی ہمارا اس کے اندر جب وہ ٹارگٹ ہوگا تو اس سے پہلے اگر ہم فرسٹ اور سیکنڈ ٹارگٹ کی بات کریں تو فرسٹ ٹارگٹ تین روپے ستر پیسے کا ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ چار پہ کے راؤنڈ بوٹ ہوگا اور جو فائنل ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس چار پہ اور پچیس پیسے کا ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر تین ٹارگٹ ہوں گے اور بائنگ رینج ہماری تین روپے انتیس پیسے سے لے کر تین روپے کیالیس کے رینج کے اندر جو ہم اس کے اندر بائنگ کریں گے اور اگر ہم پرسنٹیج وائز اس میں ایکسپیکٹیڈ پرافٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس اگر سپورٹ سے دیکھیں ریزیسٹنس تاک تو یہ تقریبا سپورٹ سے اپنے ٹارگٹ کی طرف تو ایزیلی جو آپ نے جو ہے انشاءاللہ دو ویک کے اندر ہی آلموسٹ جو ہے اپنے ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لے گا کیونکہ اگر ہم پریویسیلی اس کا جو ڈیٹیٹس کو انیلائز کریں تو جب یہاں کی اوپر اس کی پرائس سپورٹ کی اوپر آئی تھی یہ اٹھائیس دسمبر کا دن تھا تو یہ اس کی پرائس سپورٹ سے اٹھی ہے اور آ کے اس نے جو ہے تین جنوری کو اپنا اس کو اچیو کر لیا تھا پھر دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تین جنوری کو اس کی پرائس سپورٹ کی اوپر آئی تھی تو جب دوبارہ اوپر اٹھی ہے اور آ کے دوبارہ جب یہ اس کی اوپر آئی ہے تو یہ ساتھ پریوری کو آ کے اس نے یہ والا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا تو ابھی بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ بہت جلدہ اپنا ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لے گا تو باقی آپ لوگ خود بھی اس کے اندر اپنی ریسرچ کریں سٹاپلاس آپ نے رسک کے مطابق اس کے اندر ضرور جو ہے وہ یوز کریں تاکہ ان کیس اگر ٹریڈ جو ہے وہ فیل ہو جائے تو آپ کو بڑے لاسٹس جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے تو ہوفولی لیوز جو ہے آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اگر کسی طرح کی کوئی کنفیزن ہو تو آپ ویڈیو میں بیک جا کے لیوز دوبارہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو کوئنڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرا پریمیم گروپ جو ہے وہ جائن کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر میں ٹائم لی بائی سائل کے سگنل جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نیچے دیئے گے واتس ایپ نمبر پر میسج کر کے اس کی جائن و ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستوں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں